ایک تفسیر میں بھی ارز کیا باز لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی کچھ خزانے خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے کچھ رزق بچا لیا جائے نادانو اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رضاق حقیقی ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے یہ سب کو پتا ہے حدیث پاک میں بھی سرکس جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے لیکن جو گیارہ مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی گناہ ہو گئی کیوں ارے شیطان ایسا کرا دیا شیطان ویسا کرا دیا اب رمضان میں کون کرا رہا ہے شیطان تو ہے نہیں پھر فجر میں سوتا کیوں ہے بغیر نماز پڑے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے کون سا شیطان تمہیں سلایا ابھی تو شیطان ہے نہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے بہت سارے لوگ جھوٹ دغا غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ ان کو کون سا شیطان کروارا ہے کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے اس کے جواب کے لئے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے ابلیس کرواتا ہے ہے نا لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو کل ہی کی تفسیر میں میں نے ارز کیا اس میں ابلیس بھی تھا ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا گمراہ نہیں تھا وہ اچھا تھا ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کو تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا غرور میں کھڑا رہا نافرمانی کیا تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو کوئی ہے بہکانے والا ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے تو بلند ذات والا ہے آدم مٹی سے بنا ہے یہ خیال کس نے ڈالا کون سا شیطان تھا اس سے پہلے یہی بات سمجھنے کی ہے محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے ہاں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں نفس ان کے ساتھ ہے یہ نفس کی غلامی میں آگئے اور نفس کے شکار ہوگئے اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے ایسے لوگوں کی وقالت کریں گے یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں کیا مطلب خواہشات کی پوجا کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا لیکن تم نے اس کی نہیں سنی اپنے من کی سنی اپنے نفس کی تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا یہی ہے نفس کی عبادت نفس کی پرستش جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے اس لئے میرے عزیزوں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لئے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک جہاد سے جب واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے وہ جہاد بہت سخت تھا صحابہ زخمی تھے بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی لیکن جب واپس مدینہ آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاسغریل الجہاد الاکبر اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے میرے عزیزو یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو جو نفس امارہ سب کے پاس ہے قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّوءٍ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں کونسی حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم لا تکلنی الٰ نفسی تُر فتعین اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لئے بھی مت دینا تو اپنی حفاظت میں رکھ حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لئے تُر فتعین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر اتنے ٹائم کے لئے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا تو اپنی حفاظت میں رکھ سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنوں نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا شیطان کو بھی بھکا دیا یہ نفس بس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا یہی نفس امارہ تھا اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک بس یہی ہے رمضان کی فضیلت رمضان المبارک اس لئے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گے لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لائیں گے کنٹرول میں لائیں گے اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں ارے گرمیوں کی شدت ہے ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں میرے عزیزو روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے نہیں میرے عزیزو وہ رحمان ہے اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں نو مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا تم جب دنیا میں آئے تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے جسم میں بھی اور روح میں بھی اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق یہ نفس امارہ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے برمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ تین طرح کی ہے ایک فرشتے دوسرے انسان تیسرے جانور یہ تین الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے فرشتوں کو اللہ نے اقل دیا ہے نفس نہیں ہے نفس شہوت بھرائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا فرشتوں کو اللہ نے اقل دیا ہے اور اقل عزت والی چیز ہے اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے اقل نہیں اقل والے نہیں ہیں جانور اقل والے نہیں لیکن نفس ہے شہوت ہے شہوت بھی ہے نفس بھی لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے اقل بھی دیا ہے نفس بھی دیا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے دونوں تمہارے اندر ہے اقل بھی ہے نفس بھی ہے لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے کیوں فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی آلہ ہے لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں اقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ زلیل ہے کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے اسے اقل نہیں ہے نفس ہے تمہارے پاس اقل ہے اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کونسی زندگی گزارنا چاہتے ہوں کونسی کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا اقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو نفس اور اقل یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کر ارز کرتا ہوں اقل جو ہے عزت والی چیز ہے جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے کیوں عزت والی ہے یہ اقل پوری دنیا میں اقل کا ہی تو کمال ہے جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہاکتا ہے پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے عقل اور نفس جو ہے نفس برائیوں کی طرف بلانے والا ایاشی کی دعوت دینے والا موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا اچھے بھلے نوجوان پچیس سال کی کڑیل جوانی ہے نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین افیون ہیروین لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا اسے معلوم ہے لیکن اس کے باوجود ایاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے کسی کے اوپر اقل غالب آتی ہے اقل جس کے اوپر غالب آگئی وہ اچھا آدمی ہے نفس جس کے اوپر غالب آگیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا نفس کی سننے والا اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے عقل نے کہا یا ربی انا عبد وانت ربی اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے عقل نے کیا کہا میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے اللہ نے عزت سے نوازا اقرار کیا نا بندہ ہونے کا عقل نے اقرار کیا پھر نفس کو بلایا نفس سے پوچھا بتا میں کون اور تو کون ہے نفس نے کہا انت 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 انہ تو تو ہے میں میں ہوں یہ غرور تھا نفس کے اندر یہ گھمن تھا نفس کے اندر کہ میں میں ہوں نفس جس کے اندر غالب باتتا ہے وہ آج بھی یہ ہی کرتا ہے میں ہوں کسی کے سامنے کیا جگنا ہے تو حکم ہوا کہ اس نفس کو سو سال جلایا جائے سو سال جلایا گیا اس کو عذاب دیا گیا نفس کو سو سال بھگتنے کے بعد آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لیا گیا نفس کو اللہ تعالی نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے نفس نے کہا انت انت انہ انہ تو تو ہے میں میں ہوں غرور نہیں ٹوٹا گھمن نہیں ٹوٹا حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو ہو اس نفس کو اب سو سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے کوئی چیز نہ دی جائے اسے سخت سزا دی گئی بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی سو سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا بتا کون ہوں میں نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں فرما ہے بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے اسی لئے مولانے رمضان کے روزے تم پر فرض بھرما ہے نفس کو جھکا سکتے ہو نفس کو کنٹرول ملا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا سمجھے لیکن الحمدللہ ہمارا تصور آخرت کا ہمارے ہاں تصور جنت کا ہمارے ہاں تصور جہنم کا اللہ کی بارگاہ میں حساب کا اس لئے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں میرے عزیزوں اس نفس کی جو تباہ کاریاں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لئے روزے جو فرض کیے گئے اپشنلی نہیں ہے میرے عزیز یہ اپشنلی نہیں ہے اختیاری نہیں ہے جسے چاہے وہ رکھے جسے چاہے وہ چھوڑے ہاں ہمارے ہاں معاشرہ ایسی ہی ہے صبح اٹھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے کیوں پوچھ رہے روزہ ہے مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے روزہ فرض ہے اگر میں آپ کو پوچھ ہوں اچھا لگے گا انسان ہو اچھا لگے گا سامنے دیکھ تو رائے انسان ہے پھر کیا پوچھ نہ مسلمان کے لئے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لئے انسان ہونا ضروری ہے وہ روزے چھوڑتا کیوں ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں وہ سفر ہے یا مرض ہے ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے رخصت دی ہے یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کھٹے ہیں تندرست ہیں توانہ ہیں روزے چھوڑے ہوئے ہیں میرے عزیز سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے تو صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد حیض و نفاس والی عورتوں کے لئے روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو نا پا کیا یہ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی نو سو سال دو زخ میں رکھا جائیں نو سو سال اب کیلکولیٹ کرو اگر تمہاری زندگی کے روزے قضاء ہیں پیچھے کے چھوٹے ہے تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے ہم تنبیح صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گیارہ مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا ایک مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی نائنصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزا اس لئے تو اس مولا نے فرمایا روزا میرے لئے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں میں خود بندے کا ہو جاؤں گا اور ایک عدیس میں عجزی بھی بھی پڑا گیا یعنی روزا میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں مطلب یہ ہے کہ دوسرے عامال کی جزا میں جنت ہے محلات ہے الگ الگ سواب ہے لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرما میں خود ہی اس کی جزا ہوں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنا جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنا میرے عزیز اللہ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے اچھا ایک اور اس میں حکمت یہ ہے روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے دوسرے کسی کو پتہ نہیں میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم چہرہ دیکھ کر کچھ بھی کہا جا سکتا ہاں چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے گا آپ کل سہری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے آپ نے کہا آپ نے مان لیا لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو کہ اللہ ہی جانے بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو وضو کے بیچ میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چھٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جمع تیسی ہوگی جو جنت کی طرح اڑتے ہو جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے کسی کو نظر نہیں آئیں گے بہت تیزی سی جنت پہنچ چکے ہوں گے باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لئے جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آگئے وہ دروازہ صرف ان کے لئے وہاں پہنچ چکے ہوں گے بہت سارے اہل اللہ بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے پوچھیں گے تم کہاں سے آئے کون سے راستے سے آئے نہ وہاں کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں اس لئے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی میرے عزیز فضیلتیں بہت ساری ہیں سب کو پتہ ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں جوان تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ جوان ہو چکا ہوں شادی کی انسان کی تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے شادی کے بدل ڈائریک کون سی چیز روزہ فرمایا اس لئے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے عزیز علیہ حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں ان کے لئے فرمایا کہ روزہ رکھیں کنٹرول میں رہیں صرف رمضان کا ہی خوانوں کی کسرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو سیڈول بنانے کے لئے مینٹین کرنے کے لئے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا تو اس میں انہوں نے منشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے صبح سے شام تک وہ نان مسلم ہیں میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لئے ہے تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو رہیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے یہ دنیا کہہ رہی ہے میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا جس نے ہمارے جسموں کو بنایا جس نے ہماری روح کو بنایا وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے